بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریفیس لائیم ہوں آپ کے ساتھ میں ایک اپ ڈیٹ کیا ہے بھائی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں میں جدہ سے جا رہا ہوں فیفا ٹاپ آفدی فیفا کی طرف تو آپ کے ساتھ یہ ولوگ بھی شیئر کر دوں گا تو ایک بھائی بہت خوشی ہوئی اس بھائی کا مجھے کمنٹ پر کر کمنٹ کیا تھا اس بھائی نے مجھے کمنٹ کیا تھا کچھ دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ اس کمنٹ کے اوپر ایک ویڈیو شیئر کر چکا ہوں اگر ایک کامہ ختم ہے تو آپ پکڑے گا تو آپ کتنے دن جیل میں رہ کر بھائی آپ کا سفر کرتے ہیں یعنی کہ ترہل کر تھو جسے بولتے ہیں تو اس کے نیچے مجھے کچھ بندوں نے یہ کمنٹ کیا تھا کہ آپ ایسے سنی سنائی باتیں کرتے ہو تو بھائی سنی سنائی باتیں ہو یا جیسے بھی ہو بات کے اوپر اگر عمل ہو تو پھر تو وہ کنفرم بات ہے میں نے اس بھائی کی تسلی کے لیے اس کو تمام تر ڈیٹیل سمجھائی تھی کہ اگر آپ کا ابو آپ کا والد صاحب پکڑے گئے ہیں تو چھے سبتمبر کو وہ جدہ میں پہنچے ہیں تو اس کے بعد ابھی ان کو جدہ میں یعنی کہ جو شمیسی والی جیل ہے اس میں کتنے دن رکھ کر چھوڑ دیے جائے گا تو الحمدللہ میں نے اس کو یہی بولا تھا کہ زیادہ سے زیادہ پندرہ سے بیس دن رکھتے ہیں تو وہی ہوا جی اس کو بھائی چھے سبتمبر کو پکڑا گیا تھا تو کل وہ یہاں پر میں وہ کمنٹ آپ کو دکھا رہا ہوں اس بھائی نے پھر مجھے شکریہ ادا کیا میرا تو وہی ہوا ہے جی الحمدللہ مجھے کمنٹ کیا اس نے کہ میرے ابو انڈیا میں الحمدللہ خیر و آفیت سے پہنچ چکے ہیں آپ کا شکریہ یہاں پر آپ کو میں کمنٹ بھی دکھا رہا ہوں تو وہی جی پندرہ سے بیس دن لگتے ہیں شمیسی جیل میں اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے مجود اور آپ پاسپورٹ لے کر یہاں جدہ سے آپ کی پکڑائی ہو جاتی ہے تو پھر آپ بھائی دس سے بارہ دن کے زیادہ سے زیادہ پندرہ دن نہیں تو دس بارہ دن کے رون میں آپ کا سفر کر دی جاتا ہے تو یہ اگر آپ کا پاسپورٹ وغیرہ آپ کے پاس مجود ہے آپ کا ایکام ایکسپائر ہے آپ جانا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ مکتبی عمل نہیں جانا چاہتے اور سپارتک خانہ نہیں جانا چاہتے آپ ابھی کچھ دنوں کے اندر جانا چاہتے ہیں تو پھر بھائی پکڑائی کسے نہ کسے تھروں سے دیجئے اپنی یا آپ کو خود کوئی شرطہ دوریت وغیرہ پکڑ لے تو آپ دس بارہ دن کے اندر میں نکل جائیں گے